ایلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چنل دگی کی موقع پر دوستو نوکیا واپس سے ہی اپنے اسی پرانے رنگ میں لوٹ آیا ہے اور اس بار وہ ایک ایسا فون لے کر کے آیا ہے جو کی انڈیا کا سب سے زیادہ بکنے والا فون ریڈمی نوڈ 4 کو ٹکر دینے کی شمطہ رکھتا ہے جی ہاں دوستو نوکیا 6 2018 ورجن ہیز بین ریجسٹرڈ ان ٹینا اور جو اس کی سپیسیفیکیشنز نکل کے آئی ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں دوستو اس کی سپیسیفیکیشنز ہیں کہ وہ 5.5 انچ کا فون ہے with 1080 pixels کے ساتھ میں آ رہا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 16.9 کا body aspect ratio ہے 2.5D کا curved glass display ہے یہ تو ہوگی نورمل بات جو اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2.2 گیگا ہرٹس octa core processor snapdragon 630 کے ساتھ میں آ رہا ہے جو کی snapdragon کا سب سے latest processor ہے دوستو اور یہ 14 nanometer کی technology پہ based ہے اور یہ Adreno 508 GPU کے ساتھ میں آ رہا ہے دوستو تو میرے ہی حساب سے یہ بہت اچھا processor ہے اور بہت اچھا یہ رہنے والا ہے نوکیا 6 کے لیے اگر میں اس کی ریم کی بات کروں تو یہ 4GB ریم کے ساتھ میں آئے گا اور اس کی دو ورجن لانچ ہوں گے ایک ہوگا 32GB storage کے ساتھ میں اور ایک ہوگا 64GB کی storage کے ساتھ میں بس ایک وہی جو یہ problem ہے وہ problem ہے hybrid dual sim slot جو کی Redmi Note 4 میں بھی ہے لیکن میں نے اس کا solution اپنے ایک ویڈیو میں دیا ہوا ہے جن لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں بہت ہی easy سا solution ہے آپ اپنے گھر میں اس کو solve out کر سکتے ہیں اور اس کی specifications کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ Android 7.1.1 کے ساتھ میں آ رہا ہے نوگٹ کے ساتھ میں میں یہاں پہ expect کر رہا تھا کہ یہ اگر Oreo کے ساتھ میں آتا تو وہ زیادہ بہتر ہی رہتا کیونکہ وہ Android کا جو treble ہے اس کو بھی یہ support کرتا جن لوگ کو treble کے بارے میں نہیں ہے پتا میں اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اگر دوستو اس کی کیمرے کی بات کی جائے تو یہ 16 میگا پکسل ریئر کیمرے کے ساتھ میں آ رہا ہے جو کی dual tone flash LED کے ساتھ میں ہے اور اس کے front camera 8 میگا پکسل کا ہے اور یہ ساتھی ساتھ جو fingerprint sensor ہے اس بار پیچھے جو یہ رکھا گیا ہے اور یہ 4G supported phone ہے with voice over LTE USB type C کا اس میں charging port دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں 3000 ایمی ایج کی بیٹری ہے اور جو expected color ہے وہ white black and blue تو میرے حساب سے بہت اچھا phone ہونے والا ہے اگر یہ اس کی جو price ہے وہ بہت زیادہ نہ رکھی جائے اگر 17-18000 رکھتے ہیں تو بھائی پھر تو بیکار ہوگا لیکن اگر یہ 13 یا 14000 کے آس پاس رہتا ہے تو it is going to give a very good competition to Redmi Note 4 and Mi A1 میرے جو حساب سے تھمسا پہ اس particular phone کے لئے اگر یہ budget phone میں رہتا ہے تو تینکیو فرینڈ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو ایک لائک دے دیجئے گا اور اگر ایسی اور بھی ویڈیوز چاہی ہو تو ہمارے چینل کو کر لیجے سبسکرائب تینکیو فرینڈ